سبسکرائب تو ار چینل بائی کلکنگی سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دی لیریس اپلوڈز فرم ار چینل اسلام علیکم ایلو فرینڈز ویلکم تو سنٹر آوزڈن چینل امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اسٹریلیا کی سیٹیزنشپ کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو اسٹریلیا غیر ملکیوں کو یہ مواقع فرام کرتا ہے جن کے پاس اچھی سکلز ہیں اچھی تعلیم ہیں یا جن کے پاس سرمایہ ہے جو انویسٹیمنٹ کر سکتے ہیں اور دیگر اسی طرح کی بوسی کٹگریز خصوصا وہ بھی جن کے پاس اسٹریلیا کا سپانسر نہیں ہوتا تو ان لوگوں کو بھی یہ اسٹریلیا مواقع فرام کرتا ہے کہ وہ اسٹریلیا کی سیٹیزنشپ اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو بسیکلی سیٹیزنشپ آپ کو اپلائی کرنے کے لیے ایک سیٹیزنشپ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پاس کرنا پڑتا ہے اور اس ٹیسٹ کی سب سے پہلے ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اسٹریلیا کی پرمننٹ ریزیڈنس ہونی چاہیے تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اسٹریلیا کا سیٹیزنشپ ٹیسٹ کیا ہے آپ اسٹریلیا کی پی آر کیسے حاصل کر سکتے ہیں تاکہ آپ اسٹریلیا کی سیٹیزنشپ حاصل کریں اپلائی کریں ٹیسٹ پاس کریں تو یہ تمام تر ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کرنیلی اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اسٹریلیا سیٹیزنشپ ٹیسٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو دوستو سیٹیزنشپ ٹیسٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اسٹریلیا کی پرمننٹ ریزیڈنس ہو اسٹریلیا پی آر حاصل کرنے کے تقریباً 6 سے 12 ماہ کے اندر آپ اسٹریلیا سیٹیزنشپ ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس سیٹیزنشپ ٹیسٹ میں ہوتا کیا ہے تو اس میں دوستو ہوتا ہی ہے کہ آپ کے ویوز آپ کو ایسیس کیے جاتا ہے کہ اسٹریلیا کے لا وہاں کی کمیونٹی رولز ریگولیشن اور بحصیت شہری بحصیت اسٹریلیا سیٹیزن جو آپ کے حقوق فرائز ڈیوٹیز رسپانسیبیلٹیز ہوتی ہیں ان کو آپ کس حد تک سمجھتے ہیں اور کس حد تک آپ ان کو فالو کرتے ہیں پورا کرتے ہیں تو یہ ان تمام باتوں پر آپ کے ویوز جاننے کے لیے اسیس کرنے کے لیے یہ سیٹیزنشپ ٹیسٹ رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کا کریمینل ریکرڈ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا اگر آپ کو مجرمانہ ریکارڈ ہے تو بھی آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اسٹریلین پرمنٹ ریزیڈنس کے بارے میں کیونکہ اگر آپ کے پاس اسٹریلین پی آر ہوگی تب ہی آپ اسٹریلین سیٹیزن شیپ اپلائی کر سکتے ہیں سوائے چاندک محصوص کیسز کے جہاں سیٹیزن شیپ کے لیے پی آر ضروری نہیں ہوتی تو دوستو پی آر کا جو سسٹم میں بتانے جا رہا ہوں یہ بسکلی پوائنٹ بیس سسٹم ہے جو کہ جینرل سیکیلڈ مائگریشن پروگرام کہناتا ہے اس میں آپ کو سکسٹی پوائنٹس حاصل کرنا ہوتے ہیں اور آپ جن فیکٹرز کی بنیاد پر پوائنٹس حاصل کرتے ہیں ان میں ایج، آپ کی ایڈیوکیشن، آپ کا ورک ایکسپیرینس، آپ کی انگلیش لینگویج تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر آپ پوائنٹس کلیم کر سکتے ہیں میں آپ کو کچھ تفصیل بتا دیتا ہوں ان پوائنٹس کی تو دوستو سب سے پہلے ایج ہے اگر آپ کی ایج ٹوئنٹی فائی سے ٹھائٹی ٹوئنٹس ہے تو آپ کو میکسیمم پوائنٹس ملتے ہیں جو کہ ٹھائٹی پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کی انگلیش لینگویج میں آئیلز آتا ہے تو اگر آپ کی ایٹ بینٹس ہیں ایچ میں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ٹوئنٹین پوائنٹس ملیں گے جو کہ میکسیمم ہوں گے سیونن بینٹس کے لیے ٹین پوائنٹس ہیں اب دوستو اگر آپ کی ایڈیوکیشن پی ایش ڈی ہے ہے تو اس میں آپ کو 20 پوائنٹس ملیں گے جو کہ maximum ہیں اگر آپ کی بیچلر ڈگری ہے تو 15 پوائنٹس ہیں مزید اگر آپ کے پاس استوالیہ کی kita ہے تو آپ کو extra پوائنٹس بھی مل جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو work experience ہے تو اس کے لیے maximum پوائنٹس 15 ہیں اگر آپ کے پاس 8 years experience ہے اپنے country گا اس کے ساتھ اگر استوالیہ کا بھی experience ہے تو اس میں آپ کو extra پوائنٹس مل جاتے ہیں لیکن جیسے جیسے اگر آپ experience کم ہے پانچ سال ہے تین سال ہے تو اس میں آپ کے پوائنٹس بھی کم ہوتے جائیں گے اب دوستو کل ملا کہ آپ کو سکسٹی پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں تاکہ آپ کوالیفائی کر سکیں اور آپ کو مزید پرسسنگ کے لیے امیگریشن کی طرف سے امیٹیشن ملے اب دوستو انٹرنیٹ پر مختلف قسم کی ویب سائٹس ہیں جن پر کلکولیٹر اویلیبل ہیں جن کی مدد سے آپ اپنی کلکولیفیکیشن چیک کر سکتے ہیں آپ اپنے پوائنٹ کلکولیٹ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا واقعی آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں تو آپ کی سہولت کے لیے میں ان ویب سائٹس کے لنک دسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ ویڈیو کے دسکرپشن سے اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ دوستو آسٹریلیا کی تقریباً چالیس کے قریب ویزا ٹائپس ایسی ہیں جو پی اور ویزا کیٹگریز کہلاتی ہیں ان میں فیملی بیسٹ ویزا بھی شامل ہیں جو آپ کو فیملی کی بنیاد بھی ملتے ہیں اور ورک بیسٹ بھی شامل ہیں جو آپ کو ورک ویزا کیٹگریز میں ملتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس امپلائیر ہے جو آپ کو سپانسر کرتا ہے وہ بھی شامل ہے اور جس میں آپ کے پاس امپلائیر نہیں ہے تو وہ بھی شامل ہے جیسا کہ سیکلڈ انڈیپینڈنٹ ویزا ہے اس میں اگر آپ کے پاس امپلائیر نہیں ہے سپانسر نہیں ہے تو تب بھی آپ اس ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کی کچھ تفصیلات اس ویب سائٹ کے لنک میں دے دیتا ہوں ڈسکرپشن میں آپ مزید اپنی ویزا کیٹگری یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو موضوع لگے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ تمام تر پی آر ویزا کیٹگریز ہیں جو آپ کو پرمنٹ ریزیڈنس دلواتی ہیں اور دوستو تقریباً اگر ہم اسٹلیہ کی سیٹیزنشپ کی بات کریں تو اس میں تقریباً چار سال لگ جاتے ہیں یعنی جس دن آپ وہاں گئے وہاں سے پی آر حاصل کرنے کے بعد سیٹیزنشپ اپلائی کرنے تک آپ کا تقریباً چار سال کا عرصہ لگ جاتا ہے تو امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہنپل ثابت ہوگی مزید ویڈیو تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ